اسلام علیکم میں ڈاکٹر اسلام نوید منز کیر کلینک کراچی سے سوال آتا ہے کہ عام طور پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کانسلنگ ہوتی ہے پری میریج کانسلنگ بھی ہے آفٹر میریج کانسلنگ بھی ہے جن کی میریج اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ڈسٹرب ہوتی ہے یا جو اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میریج ہوگی تو میں کس طرح سے اسے میریج کر پاؤں گا جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ہاں دونوں کانسلنگ موجود ہیں پری میریج کانسلنگ بھی اور آفٹر میریج کانسلنگ بھی تو پری میریج کانسلنگ کے حوالے سے یہ آیا ہے کہ کس طرح سے وہ پری میریج کانسلنگ کام کرتی ہے یا میریج کے لیے ذنی طور پہ تیاری اور خوشی کا بات بنتی ہے حام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو جو وجہ ہوتی ہے وہ ایک ہی ہے اور وجہ وہ ہے آویرنیس کی کمی ہمارے ہاں جتنی آویرنیس ہے وہ یا تو سٹریٹ نالج ہے گلی میں بیٹھے ہوئے اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے سے جو نالج پہنچا اور دوسرا نالج ہے نیٹ نالج انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کنٹروورشل ہے کوئی کچھ کہا رہا ہے کوئی کچھ کہا رہا ہے کوئی کچھ کہا رہا ہے تو وہ کنفیوز کر دیتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ لیک اف نالج ہی اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے اچھا اب کیونکہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو اس مقصد کے لیے کوئی ایڈیوکیٹ کیے ہی نہیں جاتا ادارے اس میں ہیں تو صحیح بہت کم ہے بہت جو پری میریج کانسلنگ دیتے ہیں جو جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور خاص طور پہ اب ہر طور میں رہی ہے لیکن اب اور زیادہ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اب وہ پون ویڈیو پہ اور پون گرافی پہ اور ان چیزوں پہ ہیڈ پینڈ کر رہے ہیں جبکہ وہاں سے وہ پراپر نالج نہیں ہوتا وہ جس ایک بزنس کی چیز ہے اب اس کے لیے جو خوف پیچھے بیٹھا ہے وہ خوف صدیوں سے پیدا کیا گیا ہے دانستان تاکہ جتنا خوف صدا کیا جائے گا اتنا ہی ان سے مال بٹورا جائے تو وہ خوف کے لیے مخصوص لفظ استعمال ہوتے ہیں بچپن کی غلط کاری یا آپ کہیں گے مشدنی ہاتھ کا استعمال ہینڈ پریکٹرز ہینڈ جوب وغیرہ تو اس کو ہی پیش کیا جاتا ہے تو جس سے نوجوان انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ انزائٹی اپ پرفارمنس میں جاتے ہیں تب وہ ناکام بھی ہو سکتے ہیں اور وہ خوف صدا بھی ہو سکتے ہیں یہی وہ وجہ ہوتی ہے تو پری میری کانسلنگ جو ہمارے ہوتی ہے یا جہاں بھی ہوگی وہ پہلا کام یہ کرے گی کہ وہ aware کرے گی کو ایکجلی یہ ہمارا سیسٹم ہے کیا جو سیکشل سیسٹم ہے کام کیسے کرتا ہے اس میں ریکاوٹیں کیسے آتی ہیں کون سی چیز ہے جو اس میں ریکاوٹ کا باز بنتی ہے کون سی وہ جو جو فیزیکل ڈیزیز ہیں جو اس کا رکاوٹ کا بحث بنتی ہیں تاکہ وہ اگر لائف سٹائل میں کوئی خرابی آ رہی ہے یا خرابی ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہے بہت سے جنگ فوڈز پہ بچوں کو بچمند سے ہی جنگ فوڈز سٹارٹ کرا دیا جاتا ہے ابھی جو ٹرنڈ چل رہا ہے اس وقت جو فوڈ چینز کی برمار ہے اور بے وقت سونا ہے راتوں کو جاگ رہے ہیں دیر تک نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں موبائل استعمال کر رہے ہیں نین کی کمی ہو رہی ہے ہارمون ڈسٹرگ ہو رہے ہیں اور یہ لائف سٹائل تو ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ یعنی اگر کسی کا لائف سٹائل پراپر نہیں ہے تو اس کو یہ پرابلم تو آ سکتی ہے فیزیکلی لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں سیکلوجیکل فیکٹرز زیادہ ہوتے ہیں جو بیفور میریج آہ ان کو وہ فیز کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہی آہ انسر ہوتا ہے خوف کا تو جب آہ ویرنیس ہم دے دیتے ہیں انہیں اور سنگل ڈے کانسلنگ ہماری ایک دن کی ایک دن میں ہی کانسلنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے صبح نو بجے شروع ہوتی ہے تو شام پانچ بجے تک وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے چاہے جس کا جو بھی پرابلم ہوتا ہے وہ سارے ڈسکرشن ہوتا ہے تو اب اس میں جب آویرنیس ہوگی تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اوہ مائی گاڈ میں تو خامخواہ پریشان تھا یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہ کوئی میٹر ہی نہیں ہے میرے پریشان ہونے کا تو پھر وہ اس کے جو سگنل جو ہیں برین کے وہ وہ آہ فریڈم سے اپنا کام کرتے ہیں بڑی آزادی سے تو اب یہ جو خوف ہے یہ جب تک دور نہیں ہوگا تب تک اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو سکتی اور خوف دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آویرنیس اس کو دی جائے اب ہوتا کیا ہے یہ کیوں میریج ناکام ہوتی ہے یا ویڈنگ نائٹ کیوں ناکام ہوتی ہے یا پہلی رات میں ہی کیوں ناکام ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ پہلے اچھے بھلے ہوتے ہیں صرف اس آویرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یعنی وہ معلوم نہیں ہوتا انہیں نہ تو کوئی پروسیجر معلوم ہے نہ انہیں کوئی پراپر اس کی کوئی ایڈوکیشن ہے نہ کوئی پراپر اس کی کوئی ٹریننگ ہے یہ ایک وجہ بن جاتی ہے اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے جیسے ہی ہمارے پاس جو کیس ہاتے ہیں جیسے ہی ڈیٹ فکس ہوتی ہے میریج کی تو سگنل غیب ہو جاتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں ہماری ڈیزائر بھی گئی ہماری ایریکشن بھی گئی اور بہت گبرار شروع ہو رہی ہے ان کو اور بہت پریشان ہے اور راتوں کی نیند بھی جا رہی ہے تو وہ اس کے پیچھے کیا ہے وہی خوف بٹھایا گیا ہے جو کچھ بچپن میں کیا یا بچپن کے غلط کاریاں کہتے ہیں حالانکہ بچپن کی نہیں ہوتی وہ لڑکپن کی ہوتی ہیں تو لڑکپن میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو غلط کاری کا نام دیا گیا ہے جبکہ وہ ایک نیچرل پریکٹس ہوتی ہے تو وہ فطری چیز ہے اس کو اس کے خوف میں مطلع کر دیا جاتا ہے جس سے اس کے جو نیرو ٹرانس میٹرز ہیں اس کا جو نروی سسٹم ہے اس پر پریشر آتا ہے اور وہ پرفارم کرنا جو ہے اس کا رک جاتا ہے یا متاثر ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ بیفور میریج کانسلنگ اور یہ خاص طور پر پیرنٹ کے لیے میسج ہے میرا کہ اپنے بچوں کو جب جن کو وہ جن کے لیے وہ پلان کر رہے ہیں میریج کرنے کا تو انہیں کہیں نہ کہیں سے جہاں ہیں جس شہر میں ہیں وہاں سرچ کریں تو پری میریج کانسلنگ کریں ہیں اگر ایسا ہے آہ تو ہم ابھی آہ تو فیزیکلی ہمارے ہاں ہوتا ہے یہاں پہ سیٹرڈے میں لیکن آن لائن بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پھر اس سلسلے کو آن لائن بھی شروع کریں گے یعنی قریب انشاءاللہ تو وہ کانسلنگ ان کی اگر ہو جاتی ہے تو ان کی وہ پریشانی ایک ہی دن میں خوشیوں میں بدل جاتی ہے within same day وہ آہ پورا سنیری ان کا بدل جاتا ہے اور وہ یوٹن لے جاتے ہیں اور وہ آہ پھر منتظر جو جو آوائیڈنگ مینر میں ہوتے ہیں کہ جی شادی ذرا لیٹ ہو جائے ابھی نہیں کرنی ابھی وہ بہانے بنا رہے ہوتے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں میں نے پڑھنا ہے کبھی کہہ رہے ہیں میں نے یہ جاب وہ والی جاب مل جائے یا میں سٹیبل ہو جاؤں بالکل ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے before marriage معاشی طور پہ استحکام ہونا انتہائی ضروری ہے کامیاب شادی کے لیے لیکن جو آوائیڈنگ مینر میں صرف آہ لیم ایکسکیوزیز بناتے ہیں بہانے بناتے ہیں ان کو کانسلنگ سے وہ ایک دم سنیریو بدل جاتا ہے اور وہ اپنی آہ نیو لائف کے لیے آہ رضا مند ہو جاتے ہیں ناصر رضا مند ہو جاتے ہیں بلکہ پھر انکشیس ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کب ہو گیا تو یہ پری میریج کانسلنگ پوری یوٹرن دلا دیتی ہے within single day تو آہ میں پیرنٹ سے بھی یہی رخاص کروں گا کہ وہ اس بات پہ توجہ دیں کیونکہ پیرنٹ سے زیادہ اولاد کا دوست کون ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں پیرنٹ میں بھی یہ ٹرنڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو aware کریں آہ اس جنسی معاملات کے حوالے سے انہیں aware کرنا چاہیے اور جب پیرنٹ خود aware نہیں ہے تو بچوں کو aware کیا کریں گے تو یہ تو پیرنٹ کو بھی کانسلنگ لینی چاہیے دوسرے لفظوں میں اگر کہیں گے اگر وہ پیرنٹ خود کانسلنگ لے لیں گے تو وہ اپنے بچوں کو بھی کانسلنگ خود دے سکتے ہیں یا آپ کانسلنگ دلا سکتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کانسلنگ کی کتنی بڑی اہمیت ہے پیرنٹ تو خود متاثر ہیں بچارے وہ خود بھی نہیں جانتے تو یہ دونوں کے لیے ہی آہ مینیفیچ لیا اور میں یہ کہوں گا کہ آہ تیچرز کو خاص طور پر جو سکولوں کے ٹیچر ہیں وہ بھی اگر یہ چیز لیں تو وہ ایک چراغ سو چراغ جلائے گا اگر ٹیچر آ کر کے کانسلنگ لے لیں تو وہ پھر آگے بچوں کو آہ بڑا بریفلی وہ آگے آہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں یا کم از کم ان کو راستہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں چلے جائیں تو یہ ٹیچر کی لیے بھی بڑی آہ ضروری ہے کیونکہ آہ وہ اپنے شعبے کے ماسٹر تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس میں جو سائیکو سیکشل کانسلنگ ہے اس میں انہیں ضرور پیش آ سکتی ہے بہت شکریہ آپ اپنے سوالات جاری ڈکھیے اور اور اس کا اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور بڑے سوالات آ رہے ہیں آپ کے اور کمنٹس بھی اچھے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تینکیو ویری مچ منز کیر کی سرویسز اسی طرح جاری رہیں گی کمنٹس کرتے رہیے سوال کرتے رہیے تینکیو اجازت دیجئے اللہ حافظ